بیہار کی شیخ پورا میں بار کا خیر دیکھنے کو ملا ہے لوگوں کی گھروں میں بار کا پانی جو ہے وہ گھز گیا ہے اور سیکڑوں ایکڑ فصل جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے بیہار کی شیخ پورا کا معاملہ ہے بار کا خیر یہاں کو دیکھنے کو ملا گنگا ندی سمیس سہیک ندیاں اوفان پر ہے بار کی وجہ سے لوگوں کا جینہ محال ہے لوگوں کے گھروں میں پانی گھز جانے کی وجہ سے لوگوں کو بھاری پریشوانی گوری ہے یہاں باڑھ کی پانی میں سیکڑوں اکڑ فصلے برباد ہیں اس کے قرآن کسانوں کو آرتھک تنگی کا سامنا کرنا پڑا ہے دیکھئے بیہار کے شیخپورہ میں باڑھ کا کہہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو بارش کا پانی ہے باڑھ کا پانی ہے لوگوں کے گھروں میں گز گیا ہے فصلے برباد ہوئی ہیں سیکڑوں اکڑ فصل اور تصویروں کے ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دکانوں میں گھروں میں پانی گز گیا ہے پیڑت جو ہے سرکار سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں ہم لوگ کو گھر میں پانی گز چکا ہے اور بھر بیماری جو بالبچہ پرچاس کو لے جانے پڑتا ہے نوکہ سے نوکہ بھی بیوستہ ہم لوگ کو کچھ کہیں سے نہیں ہے اور مال جال روڈ پر ہے ہم بھی پریبار کے ساتھ روڈ پر ہم لوگ ہیں اور مال جال بیچارہ نہیں ہے ہم لوگ کو بھی کھانا بھتات کا دکت ہو رہا ہے اور یہاں کی دھان دھولا تھا سو بھی دھولیا کوئی اس کا دیکھوال کرنے والا ہے نہیں ابھی تک کے کوئی نہیں آیا ہے پرساسل سے مام کرتے ہیں کہ یہاں کے کسانوں کا دھان ہو با ہے اس کا مواب جب ملنا چاہیے جو سرکاری نیم کے انسان اور بھگل کے جیلا آپ دیکھ رہے ہیں انگور ندی کے پاس او بار جیلا گھوشیت ہے اور ہمارا جو ہے یہاں دھار کو شما پرکن بار جیلا گھوشیت نہیں ہے اس کو لوگ جاں جمع کرتے ہیں تو جو فلاڈ ایڈیا ہے پرساسل سے آپ لوگ کو جانکاری لینی چاہیے کہ فلاڈ ایڈیا کا جو الڈ ہے کہ کہیں دیکھتا نہیں ہے کہ کتنا فلاڈ ایڈیا ہم نے پانی کو ہم لوگ فلاڈ مانتے اس کا چندھر ترہے گا تو ہم نگاولا کو مدد ملے گا میں روپ سے ابھی ہم لوگ کو بجلی تو ہے کراسا تیل کا اوہ دیکھت نہیں ہوتی ہے بجلی ہے پانچایت کے باہر میں پانی آ گیا ہے اس میں گاہم میں بھی اندر پانی نہیں ہوسا ہے کچھ سکول میں پانی چلا گیا ہے اس میں سوی پاچھاتراہوں کو تسرے اس کو نے سببت کر دیا گیا ہے اس کو پند کر دیا گیا ہے جہاں جو چل باہا ہے اس کو بھی ہم لوگ منٹر کر رہے ہیں اس کا تیاری کیلئے کتے بھی ہمارے پاس اس کا تیاری کیا ہے اس کا تیاری کیا ہے اس کا تیاری کیا ہے